سندھ والوں کی لیڈرشپ چونکہ زیادہ دبائی میں ہوتی ہے اور لندن میں ہوتی ہے سو اپنی پیسے بھی وہ دبائی اور لندن میں لگا رہے ہیں سو تھر کو ہم نے تھر کو اڈاپٹ کیا ہے سو تھر میں جو تمام ہیلتھ کارڈ ہے اور سہولت ہے وہ مفاقی حکمت دے گی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کام از کام تھر کے بچے تو ہمارے بچے ہیں زرداری صاحب اور ان کی تو ظاہر ہے دبائی اور لندن میں زیادہ وقت گزرت ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ جو ہماری غریب ترین طبقہ ہے وہ ہمارا جو صحت کے معاملات ہیں ان سے ان کو ایک سیفگارڈ ملے ان کو ایک تحفظ ملے اور اب سات لاکھ بیس ہزار روپے تک کا جو علاج ہے وہ بالکل مفت ہوگا ان کا چاہے وہ پرائیوٹ ہسپیٹل جائیں گے چاہے سرکاری اسپتال جائیں گے یہ انیشیٹیو ہم نے خیبر پختونخواہ میں شروع کیا تھا اور اب ہم اس کا دائرہ کار اسلام آباد میں اور فارم آفاتہ میں لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ بیس تاریخ سے پنجاب کے پہلے چار ازلا جو ہیں ان میں یہ پروگرام جو ہے وہ لانچ ہوگا پنجاب میں تقریباً ایک کروہ خاندان جو ہیں ان کو اس سے فائدہ ہوگا اور یہاں پر میں آمیر کیانی صاحب کا بڑا مشہور ہوں کہ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں جو ہمارے تمام جنرلسٹ ہیں جو وہ اور ہمارے جو آرٹسٹ ہیں ان کو اس پروگرام میں شامل کیا ہے یعنی وہ ہمارے جو ورکرز ہیں جو ہمارے اخواروں میں کام کرنے والے جو ورکرز ہیں ہمارے کیمرامین دوست ہیں ہمارے صحافی دوست ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ ایک خصوصی پیکج کیا ہے اور انشاءاللہ یہ تو تمام طبقات ہیں یہ بھی شامل ہوں گے اس سارے پروگرام میں تو آمیر صاحب آپ ذرا ہمیں تھوڑا سے خد و خال اس کے پہلے سارے ہمیں بتا دیں کام کو تیز کرنے کا جو ٹائم لگا وہ اس لیے لگا کہ ایک تو ساری پولیسی بنانی تھی اور پلس ایڈیشنلی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیپرر رولز ہیں سب کچھ ہیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں ہم اب اس قابل ہوئے کہ ہم نے یہ ایک بڑا پروگرام لانچ کیا ہے جو ہلت سے انصاف کارڈ ہے تو انشاءاللہ یہ اس کارڈ کا بیسک خدو خال میں آپ کو بتا دے دوں یہ بیسکلی جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ سات لاک بیس ہزار ہے ایک فیملی جو بے فارم پہ ہے وہ اس کے لیے سات لاک بیس ہزار کی انشورنس ہے اور ان کے لیے جو ہم نے لازٹ ٹائم بھی جب اس کا اجرا کیا اور جو ہم نے ٹینڈر کیا تو اس میں سٹیٹ لائف نے اس کو ون کیا اور سٹیٹ لائف اب اس کو اس کا وہ ہے جو اس کو منیج کر رہی ہے تو ایکسٹینڈ آف پیمنٹ ٹو دہ کنسنڈ ہاؤسپٹلز تو ہم نے یہ اس میں جو کوری جائے میں پہلے آپ بتا ہوں کہ اس کے اس میں کوری کیا ہوتا ہے اس میں جنرلی ایک آرگن ٹرانسپلانٹ جو کہ بہت مہنگ ہے اس کے علاوہ تمام تر چیزیں ہارٹ سرجری ہارٹ سٹنٹڈ جو سٹنٹس ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کے ڈیلیسز ڈیابیٹیز کی منیجمنٹ کینسر کی منیجمنٹ زچہ بچہ کے تمام ایشیوز اس پہ کورڈ ہیں اور ایمرجنسی ایکسیڈنٹس یہ جتنی چیزیں ہیں تقریباً یہ اس کے علاوہ تمام تر چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ شروع ہم کر رہے ہیں غریب ترین لوگوں سے جو کہ بلکل کچھ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بندہ جو گھر آتا ہے اور اس کو بچارے کو دن کا روزگار بھی لگتا تو اس کے لئے ہیلت کیونکہ وہ مرضی تھی تو بیمار کوئی نہیں ہوتا تو اس لئے ان کو پاس یہ کمز کام اپیشن ہو گیا سات لاکھ بیس لاکھ کی بہت بڑی کوری جائے یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنا بڑی انویسمنٹ غریب لوگوں میں نہیں کی اور یہ خان صاحب کا کیا ویجن تھا ہمیشہ سے جب پارٹی بنی تب بھی یہ ویجن تھا آج بھی یہ کہ جو غریب ترین طبقہ پاکستان تھا اس کو سنبھالنا ہے اس کو اوپر لے کے آنا ہے اس کو اس سر طرح غربت سے اوپر لے کے آنا ہے اس کو جیسے چائنہ میں ریولویشن آئی ہے یہ ضروری ہے جب صحت مند نہیں ہوتا ورزگار بھی نہیں کماتا اس کے امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے سوریٹی بے پہ ہوتا ہے اور سپیشلی اس بندے کی گھر پہ بڑا امپیکٹ ہوتا ہے تو یہ کارڈ کیا ہے پلس ایڈیشنلی یہ کور کرنے کے بعد اس میں جو جائے گا اس کو ایک ہزار پیا ٹرانسپورٹ کی چارجز بھی ملیں گے جب وہ جاتا ہے وہ غریب آدمی ہے دور نہیں جا سکتا اس پر تال تھوڑا دور ہے ایک ہزار پیا وہ دیں گے پھر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی مریض سیریس ہیں کوئی کسی کی خدا نہ خاصتہ ہسپٹل میں ڈیٹھ ہو جاتی ہے تو اس کو فیونل کے لیے دس ہزار پیا وہ بھی ملے گا کیش میں اس کو دس ہزار بھی دیا جائے گا اس کی مانیٹرنگ ہم پیک کر رہے ہیں تقریبے پیچھے ہم نے نادرہ کو کچھ چھ سو میلین دیا تھا نادرہ لائیو مانیٹرنگ جیسے آپ کہتے ہیں نا ریل ٹائم مانیٹرنگ نادرہ کرے گی وہ ہمیں آپ کوئی پیشنٹ جون نکلتا ہے وائلز کو کال بھی آ جائے گی جون وہ سویپ کرائے گا کارڈ اس کی انفرمیشن آ جائے گی تو یہ بڑا کمپری ہنسیف سسٹم ہے یہ کے پی کے میں کیا گیا تھا اس کو مزید امپروو کیا گیا جو اس کی سکسس سٹوری ہے کے پی میں کیونکہ پانچ سال ہم نے یہ کیا اور وہاں پہ الحمدللہ بڑا انپیکٹ آیا لوگوں پہ اور لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہوگی سپیشلی آپ کو پتا ہے پیرنٹس کا کنسرن بچوں سے ہوتا ہے بچے بھی کورڈ ہیں وہ خود بھی کورڈ ہیں تو یہ الحمدللہ یہ بڑا ہم نے یہ بڑا انیشیٹو تھا پی ایم صاحب کا اور یہ بڑی ان کی بینکوں کا کانسٹنٹ ہم ہیمرین تھی ہمیں کہ آپ نے یہ کر رہے ہیں فوراں کریں اس کا انشاءاللہ ہم نے کچھ ٹیکسز اب میں جو ہم آگے پرگرام کرنے جا رہے ہیں وہ ہم تمہارا یہ خواہش ہے کہ پورے پاکستان کو بائی ٹو تھاؤزن پرنٹی انڈ ہم ایک روس پاکستان ہم یہ کارٹ کو ہر انسان کے پاس ہیلتھ انچوڑو جیسے ٹرکی کا ایک بھی ریسنڈی جب پی ایم صاحب کے وہاں بھی یہ بات ہوئی وہاں پہ ایم او یو بھی کسائن ہوا کمیٹی بنی اس میں میں بھی اب جب پاکستان آگے انہوں نے کمیٹی بنی آیا ہے ہم آلسو پارٹ آف دیٹ کمیٹی تو وہ بھی ہیلتھ کی حوالے سے کچھ ہوئی ڈویلیمنٹس بھی آ رہی ہیں اور اس کو پھر ہم ہسپٹلز جو ہیں ہم وہ نئے ہسپٹلز بھی اسلامباد میں تین بڑے ہسپٹلز بھی بنانے جا رہے ہیں اور کنگ جو ہیں سعودیہ کے وہ آ رہے ہیں وہ ایک ات بڑے ہسپٹل کی اپننگ بھی کر رہیں گے مطلب اس کی جو بھی کرتے ہیں سلسلہ وہ کریں گے باقی ہاں تو باقی معاملات بھی انشاءاللہ چلیں گے یہ آپ کو انشاءاللہ اشور کرتے ہیں کہ ہمارا فوکس اس گورنمنٹ کا فوکس پاکستان کی وہ عوام ہیں جو پسیو عوام ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو سٹرنگٹن کرنا ان کو لاج موالجہ دینا ان کی ان کے ان کے بچوں کی تعلیم کا خیال کرنا یہ ہمارا ٹارکٹ ہے انشاءاللہ اس کو اشیف کریں گے طریقہ کیا ہوگا اپلائے کر لیں جی اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی چیز ہے وہ تو ہے جو بس کا بھی نیا انفرمیشن جو ڈیٹا بیس ہے ہم اسے یوز کریں تو وہ آٹومیٹکلی جو ڈالر ون ڈالر ٹو اور ڈالر ٹری جن کی آمدن اس سے کم یا اس کے برابر ہے وہ لوگ ایڈنٹی فائی کر کے ہم ان کو بلائیں گے یا ان کو بلکہ پچھائیں گے کہیں جگہ بھے ہم نے یہ سٹیٹ لائف کی کیونکہ ایگریمنٹ کے اندر ہے تو ان کے گھر ڈیلیوری ہوگی کارڈ ان کو ملیں گے ان کے پورا تفصیلات ساتھ ملیں گی ان کے ساتھ ان کو کوئی ان کو تردد نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ یہ کارڈ ان کے گھر تک جائے گا پہلا جو فیز ہے اس میں ہم خود ان کو بلا رہے ہیں تاکہ ایک لوگوں کو یہ ایک میڈیا آپ لوگوں کی حوالے سے لوگوں کو یہ ذرا اطلاع ہو جائے پتہ لگ جائے کہ یہ چیز ہے آپ نے یوز کرنی ہے کیسے کرنی ہے تو بیسک مقصد یہ ہے بعد میں یہ کارڈ کی ڈیلیوری انشاءاللہ ان کے گھروں تک جائے گی اور وہ ان کو کوئی آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں وہ جی سٹیٹ آوے نیڈ ٹو گو ٹو ہسپیٹل اور وہاں جا کے وہ انشاءاللہ اس کو یوز کر سکیں گے یہ کیونکہ اس کا ہمارا ایکسپیرینس ہے کی اپی کا تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس ہیلٹ میں بہت بڑا ایک انقلاب ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والا وقت میں ہماری کوشیوں کے سالوں کور کریں جیسے وہاں چوئی صاحب نے کہا کہ جو ہماری ورکنگ کلاس ہے جو ہماری صحفی ہیں جو بینکرز ہیں جو بھی کلاس جو کام جوب کرے تخواہ دار لوگ ہیں ان کے لئے ہم پورا انشاءاللہ پیکج کا کام کرے اس میں ہم ورکنگ کارے ہیں انشاءاللہ جلد از جلد زیادہ ڈلے نہیں کیونکہ جو کمیٹمنٹ انشاءاللہ کریں گے وہ ٹائم پر پوری کریں گے تو ہم چاہرے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی ہیلتھ انشورنس ملے آپ کی بھی ہیلتھ کوری جو ہوتا کہ آپ کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہو اس کون کو بھی اور اسپیشلی کیونکہ آپ بھی سارا دن مصروف رہتے ہیں اپنے معاملات میں تو آپ کی کچھ نہ کچھ کوری ضرور ہونی چاہیے پہنچو کریں میں صرف ایک چیز ہے تھوڑا چیز میں بتاؤ یہ جو منسل صاحب نے بھی بات کیا بنیادی طور کے اوپر جو اس کا یہ جو پہلا فیز ابھی لانچ ہوا ہے ایک دو کام ہم کر رہے ہیں جس طرح سے ایک تو پاکستان کے اندر جو مختلف اس وقت آہ ایکنزیشنز ہیں جو پاورٹی علیوی اسین کے لئے کام کر رہی ہیں جیسے بسپ ہے بیتل مال ہے زکاة فانڈ ہے صوبوں کے ہیں ان کے لئے ہم نے ان کو کٹھا کیا ہے اب اور ڈاکٹر سانیا نشتر جو ہیں وہ ان کو الکاہ ہیڈ لگایا ہے اب نادرہ اور یہ جو پاورٹی علیوی اسین پروگرام ہے یہ ملکہ ڈیٹا جنریٹ کرتا ہے جو لوگ جس طرح آپ نے کہا تین ڈالر سے کم کے ہیں دو ڈالر سے ایک دو تین ڈالر سے کم کے ہیں ان کا ڈیٹا آلیڈی بسپ کے پاس بیتل مال کے پاس ان کے پاس ہے لہٰذا انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ ڈیٹا لے کے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ان لوگوں تک ان کے گھروں پہ چلا جائے گا دوسرے محلے میں اب جو یہ آگے بڑھ رہے ہیں اصل جو زیادہ ہمارا پرابلم بھی آتا ہے وہ آتا ہے اور زیادہ جو بوجھ بھی پڑا ہے وہ پڑا ہے جو لاکھ ڈیڑھ لاکھ کی جو ہمارے مہینہ انکم کماتے ہیں پچھتر ہزار سے آپ سمجھئے ڈیڑھ لاکھ کی دو لوگ کماتے ہیں ان کے لیے ایک پروگرام یہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں انشورنس جو ہے ان کو حاصل ہوگی اس کے لیے کچھ پیسہ گورنمنٹ دے گی کچھ پیسہ وہ خود دلیٹ کریں گے ہو جائے گا کہ ہماری جو ساری سیلریڈ کلاس ہے وہ بھی اپنی ساری فیملی کو ہیلتھ انشورنس کرا سکے گی اور اس کے بعد اس کا تیسنا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت سرکاری ہسپتالوں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے تو اس سے آپ کے جو پرائیوٹ ہاسپٹلز ہیں پرائیوٹ ڈاکٹرز ان کے پاس بھی مریض جو ہے پھر ان کو پرابلم نہیں ہوگا کہ ہم نے لازمند جا کے مفتی علاج کروانا ہے ان کو انشورنس اویلیبل ہوگی سو ان کے اوپر بھی بوجھ کام ہوگا ان کی کوالیٹی بھی جو ہے وہ امپروو ہوگی سو ایک بہت ہی ایک ریماکبر پروجیکٹ ہے جو باہر بھی پاکستانی ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے انٹرسٹیڈ ہیں کیونکہ جب آپ اکانومی میں یہ پیسہ رول ہوگا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہسپٹلز دیں بنے گی ابھی تو گورنمنٹ بنا لیا ہے بہت ساری ہمیں لوگ درخواست آئی ہے ہماری پوری پوری گروپس ہیں باہر امریکہ میں یورپ میں جو آکر جہاں پر ہسپٹلز دنانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا انسینٹیو ہم کے لیے بھی باقی چیزوں کے لیے یہ ایک اکانومی میں ایکچولی پمپ ان کر رہے ہیں پیسہ بھی اور اگرین لوگوں کا حصیت کا بھی خیال آئے گا اور سیکنڈی یہ آپ جنرلی اکانومی کو بھی سپورٹ کرے گا تو وہی کام کریں جہاں پر جو ہمارا وہ طبقہ جس کے بڑا پریشر ہے اس کو یہاں سے ریلیف مل جائے